کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشرہ تشکیل دینا ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پدر آزاد معاشرہ کو تشکیل دینے کیلئے وسائر استعمال کرتا ہے اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے شرائط نہ لگائیں عالمی قوتوں کے بیس سالہ پہلی کے پالیسیوں نے انسانیت کا خون کیا ہے اور جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو وہ جب امن کی بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے انہیں اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہیے انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اور اس بات کا انتظار کریں اس میں تعاون کریں کہ وہاں ایک وسیع البنیات حکومت بنے نہ یہ کہ وہ ایسی شرائط بیچ میں لائیں اور اپنا امداد اور تعاون اپنے شرائط کے ساتھ وابستہ کریں کہ جس سے وسیع البنیات حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا اس میں مزید وقت لگنے کا اندیشہ ہو تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک پرامن افغانستان افغان قوم کو چاہیے ایک مستحکم افغانستان ایک مستحکم سیاسی نظام اور یہ سب کچھ پاکستان کا مفاد ہے ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہاں کے بیس سالہ جنگ کے منفی اثرات جس طرح ہم پر مرتب ہوئے ہیں اگر وہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کے مصبت اثرات بھی پاکستان پر مرتب ہوں گے اور خطے میں ایک یکجہتی کی فضا تشکیل پائے گی جی جناب 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 یہ افغانستان میں ایک گروپ ظاہر ہوا ہے جس کو اسلامی سٹیٹ اور خوراستان پروونس کے نام جی اگر افغانستان میں ایک نیا گروپ ہے جنہیں اب یہ حملہ بھی کیا طالبان کے خلاب بھی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اسلامی سٹیٹ اور خوراستان پروونس کے نام آئی ایس کے بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایڈیا ہے یا کیا وہ کوئی طالبان کے خلاب کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ائرپورٹ پر بھی حملہ بھی ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پر امن سیاسی نظام کو سپتاش کرنا چاہتے ہیں لیکن میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں پر صورتحال میں کچھ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں وہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے صرف خانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اچھے اصلاحات مرتب ہوگی اگر وہاں حکومت اچھی بان جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو روائز کرے یا اپنا کیا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہاں ان کو حکومت بنانے میں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آسانی اور انٹرنیشنل ہی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں ہے عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو سٹیک ہورڈر تصور کر رہے ہیں سلامتی کونسل کے اجلاسات ہوئے ہیں پاکستان کے نمائندے کو اپنی بات نہیں کرنے دی گئی پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی کردار اس وقت ان معاملات میں نہیں ہے اور اگر ہے تو فرنٹ لائن پر پاکستان کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کہیں پسپشت کوئی کار کردی گی کہیں ہوگی تو ہوگی تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی خارجہ پاریسی نہیں ہے بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہی ہے وہی جو ہے فرنٹ پہ ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب ہے جو جھوٹ ہے سب سے بڑا تاریخ کا اس کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے وزیر خارجہ شریف آدمی ہے وہ بیچارہ کچھ کار کردی کی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے کوئی اثرات بلکہ میں سیاست پر مرتب نہیں ہوئی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں ایک طویل عرصہ میں فورن افیرز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں فورن افیرز سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی فرد یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی اور میں سٹیٹ سے آگے نہیں لکھاتا اچھا مغانو صاحب پی ڈی ایم جو ہے اتنے عرصے سے حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکنا کیا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹی آپس میں مخلص نہیں ہیں یا کیا کوئی اور وجہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم اسلام اٹھا لیں یہ سیدھی بات ہے ہم ایک جمہوری جدوجود کر رہے ہیں ہم نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اور عام آدمی نے اس پوری حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے اور کوئی کارکردگی بعض دفعہ ہوتا ہے آپ آئے تو غلط طریقے سے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اچھی کارکردگی دکھا کر تو اپنی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں یہاں تو کارکردگی بھی ایسی سامنے آئی مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی کوئی حیاء کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر تین سالہ کارکردگی کی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تین سالہ کارکردگی نہیں تھی یہ تین سالہ کارکردگی کی ان کی ایک تو ابرارالحق ہیں ایک عیسیٰ خیلوی ہے اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں عمران اسماعیل صاحب یہ تین گوئیے جو ہیں یہ تین سالہ کارکردگی ہیں میرے حلب وہ تو اپنا راستہ جدا کر چکی ہے اور ہم اس وقت ان کے تمام کمزوریاں جانتے بوچتے بھی ذہر باس اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ہم کئی محاذ نہیں کھولنا چاہتے اور قوم کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے ہم صرف اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی یقصوی متاثرنا سر شہباز شریف کے شامل ہوتے ہی پی ڈی ایم جو ہے اس کی تحریکیں بھی ڈاؤن ہو گئیں جلسے جلوس بھی ختم ہو گئے اتجاج بھی نہیں ہے اور بیانیوں میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا مین اشیو تو یہ ہے کہ اپنے اصل لائن سے پی ڈی ایم ہٹ گئی ہے اور وہ دوسانہ طریقے سے حکومت کے ساتھ اپنے معاملہ جلارہی ہے پی ڈی ایم کی پالیسیاں اور فیصل شہباز شریف صاحب خود نہیں کیا کرتے پی ڈی ایم نوجماعتوں کا ایک فورم ہے اور سب مل کر اپنی پالیسی طے کرتے ہیں کل سروراہی اجلاس ہے کراچی میں اور پرسوں کراچی میں فقید المثال ایک عظیم شان جلسہ ہوگا عوام کی اس میں بڑی شرکت کی توقع ہے اور ملکی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے اور کل جو ہمارا اجلاس ہوگا اس میں ہم آئندہ کلائے حمل بھی پارٹی کے لیے راستہ کھلا ہے یا بھی بند ہوگے پیپلز پارٹی کی کوئی واپسی کا امکان ہے یہ ہم نتائے نہیں کرنا یہ انہوں نتائے کرنا ہے کہ وہ راستہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں آپ کی انتخاب کہا آپ نے کہا نہیں ہو سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہو جائیں گے کیا آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو حضرت روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آج ہونے چاہیے ورنہ کل ہونے چاہیے اس سے زیادہ آگے نہیں لیکن جتجہ ہے آگے بڑھتا رہے آپ لوگ آرٹی میٹم دیتے تھے کہ تین سال مکمل نہیں کرنے دیں گے پہلے ہی یہ حکومت جلی جائے گی کل انہوں نے آپ نے دیکھا جیسن بھی منایا تین سال مکمل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں اگلے پانچ سال بھی اسی طرح مکمل ہو جائیں گے میں آپ کے اس خوش رہنے کو دور کر دینا چاہتا ہوں یہاں کوئی حکومت نہیں ہے عمران اور پی ٹی آئی کے کوئی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہے حکومت اسٹیبلیشمنٹ کی ہے وہی تمام معاملات ڈیل کر رہے ہیں سیویلین معاملات ہو خارجہ پالیسی ہو اندرونی معاملات ہو اور صرف نمائش کے لیے تصفیر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے ان کو لے آتے ہیں نمائش کسی وقت بھی چل سکتی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فکسنگ نہیں ہو سکتی یہ تحریک ہوتی ہے اور تحریکیں چلتی ہیں ہمیں اس پر نظر ہے اور عوام کی جو بردار ختم ہو چکی ہے اس کے لیے بھی ایک محصر ہمیں حکمت عملی اپنانے چاہیے اور کمزور اور روایتی قسم کی جو ہمارے ایک کام کا تسلسل ہے ہمیں اس پر بڑی تبدیل لانے پڑے ہیں اس کے بارے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو اب لائے جا رہا ہے یہ میرا خیال میں دھاندی کا ایک نیا آلہ ایجاد ہوا ہے نہیں ابھی نہیں ہوا لیکن ساعت وہ ویڈیو لنگ پہ کل ہوں گے انشاء اللہ بہت شکریہ سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن میڈیا سے گفتو کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا مولانا فضل الرحمن جنہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے آگاہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ کراچی میں بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے تمام تر صورتحال پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملک میں بے ہیائی پہل رہی ہے یہ جو قرابیاں ہیں اس کی وجہ یہ حکومت ہے اور انہوں نے اس کا جو ذمہ دار ٹھہرایا وہ وزید عظم عمران خان کو ٹھہرایا ایک بار پھر بات کریں کراچی کیمیکل فیکٹری کی عمارت کی تعمیر میں خواہد و زبان